سپر ہٹ بولیپورٹ فلم باڈی گارڈ کے ناموار ہدایتکار چل بسے سلمار خان اور کرینہ کپور کی سپر ہٹ فلم باڈی گارڈ اور گارڈ فازر جیسی ناموار فلموں کے ہدایتکار صدیق اسماعیل دل کا دورہ پڑھنے سے 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے صدیق اسماعیل کئی عرصے سے جگر کی بیماری میں بھی مبتلا تھے وہ گزشتہ ماہ سے بھارتی شہر کوچی کے عمرتہ ہسپتال میں زیرے علاج تھے ان کا علاج جاری تھا کہ گزشتہ روز انہیں دل کا دورہ پڑھا اور وہ جامبر نہ ہو سکے ہسپتال ذرا کا کہنا ہے کہ صدیق اسماعیل کو سانس کی خرابی کی وجہ سے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا اور طبی انتظامات سے ان کی حالت میں بہتری آئی تھی کچھ روز قبل انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹا دیا گیا تھا اور وہ اکسیجن پار تھے رپورٹ پہ مزید بتایا گیا کہ علاج کے دوران صدیق اسماعیل کو دل کا شدید دورہ پڑھا جس کے بعد ان کی امرجنسی انجیو پلاسٹی بھی کی گئی وہ ہسپتال میں ہی زیرے علاج تھے کہ آٹھ اگست کو انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ان کی آخری رسومات آج شام چھے بجے ادا کی جائیں گی ناموار ہدایت کر کے انتقال پر بھارتی سیاستدانوں اور ادھاکاروں نے دکھ کا اظہار کیا موسیقی